اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیلنٹ سپیکس کولینڈا نے اپنی اپتدائی تعلیم کولینڈا کے ایک سکول سے حاصل کی اور سترہ سال کی عمر میں امریکہ چلی گئی جہاں اس نے لاس الیلمس یونیسٹی سے بہت اچھے گریڈز میں گریجویشنگ ڈگری حاصل کی واپس آ کر بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کولینڈا نے انگلیش اور سپینش زبان میں ڈپلومے کیے اور انٹرنیشنل ریشن کے ڈگری حاصل کرنے کے لیے یونیسٹی میں اڈمیشن لے لیا کولینڈا کو سکولرشپ پہ امریکہ کی مشہور ترین یونیسٹی جارج واشنٹن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا انہوں نے انٹرنیشنل ریشن میں ڈاکٹریٹ کے ڈگری جارج واشنٹن یونیسٹی سے حاصل کی کیریئر کے ابتدائی دنوں میں معمولی جابز کے بعد کولینڈا نے اپنا سیاسی کیریئر انیس سو بانوے میں کرویشیا میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے شروع کیا انیس سو ستانوے میں یہ کینیڈا میں کرویشیا کی سفیر رہی اور دو ہزار تین میں کرویشیا کی منسٹری آف فورن افیرز مقرر ہوئی اس طرح یہ مختلف اور اہم عہدوں پر تائینت رہنے کے بعد دو ہزار پندرہ میکرویشیا کی پہلی خاتون صدر بننے میں کامیاب ہو گئی ان کے دور اقتدار میں اس ملک نے بہت ترقی کی خاص کر دوسری موالک سے تجارت اور تعلقات کو بہت زیادہ مستحقم بنانے میں کولینڈا نے بہت زیادہ کردار دا کیا یہ اپنی دلکش پرسنیلٹی کے ساتھ بہت باروب شخصیت ثابت ہوئی ان کو دنیا کی خوبصورت اور طاقتور ترین سیاستدان کی فیرز میں شامل کیا گیا کولینڈا گریبر دو ہزار پندرہ سے لے کر دو ہزار بیس تک کرویشیا کے صدارتی منصب پر فائز رہی اور اب بھی اپنا سیاسی کیریر جاری رکھے ہوئے ہیں یہ چھے سزائے زبانیں بولنے پر بھی مہارت رکھتی ہیں جن میں فرنچ، چرمن، اٹیلین، پرتگازی وغیرہ شامل ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ٹیلنٹ سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ